پاکستان کا پہلا فیملی ویب چینل قائم چینل سیدھا اور صحیح یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ جان سکے سیدھی اور صحیح خبر صوبے پنجاب کے نئے وزیر اطلاع سمسام بخاری نے اپنے عوضے کا حلف اٹھا لیا انہیں گزشتہ روز فیاض الحسن چوہان کے مصطافی ہونے کے بعد صوبے کا نئے وزیر اطلاع نامدت کیا گیا تھا حل برداری کی تقریب گورنر ہاؤز میں منکت کی گئی گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے نئے وزیر اطلاع سے حلف لیا اس موقع پہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور دیگر صوبائی حکام بھی تقریب میں موجود تھے زلعہ اکارہ سے تعلق رکھنے والے سممام بخاری نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی عدب میں ماسٹرز کیا ہے انہوں نے سن دوہزار دو سے اپنے سیاسی کریئر کا غاز کیا جب ازاد امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے اپنا پہلے الیکشن لڑا لیکن شکست کھائی سن دوہزار آٹھ میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور فتحیاب ہونے کے بعد کچھ عرصے کے لیے وزیر مملکت برائے اطلاع بھی رہے سن دوہزار پندرہ میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی سن دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تہم زمنی انتخابات کے لیے پارٹی نے انہیں دوبارہ ٹکٹ دیا اس بار وہ الیکشن جیت کر رکنے سبائی اسمبلی بنے یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حثمان بزدار کے حکم پر سبائی وزیر اطلاع فیاض چوہان مصطافی ہو گئے تفصیلات کے مطابق فیاض الحسن چوہان کی ہندو برادی سے متعلق متنازع بیان کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے انہیں استفادہ دینے کی ہدایت کی وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو آج ہی ایکشن لینے کا حکم دیا تھا جس کے بعد یہ کاروائی عمل میں آئی وزیر اعظم عمران خان کے جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس نویت کا کوئی بھی بیان قابل قبول نہیں وزیر اعظم کا کہنا ہے کسی بھی مذہب کی دلازاری قبول نہیں ہوگی وزیر اعظم نے تمام وفاقی اور صوبائی وزراء کو ایسے معاملات پر احتیاط رکھنے کی ہدایت کی ہے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شبازگل نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیاض الحسن چوہان سے ملاقات کی جس کے بعد انہوں نے عوضے سے مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا شبازگل کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کیا ہے کہ ایسے بیان کی جات نہیں دے سکتے جس سے اقلیتی برادری کو تکلیف ہو